اسلام علیکم ایرون سب سے بہلے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ یہ بیل کا بطن دبا دیجئے آج جو ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ ہے مٹن کڑاہی کی یہ بہت ہی جلدی اور آسانی سے بن جانے والی ریسپی ہے لیکن یہ بہت مزے کی بنتی ہے تو اسے آپ اپنے گھر پر ضرور ٹرائی کیجئے گا تو اس ریسپی کو بنانے کے لیے ہمیں سب سے پہلے جو چیزیں چاہیے ہوں گی اس میں ہمیں سب سے پہلے چاہیے ہوگا ایک کے جی یعنی کہ ایک کلو مطن ایک کلو مطن لیں اسے اچھی طرح سے ساف سترا کر لیں اور اس کے بعد اس کو ڈرائے کر لیں اس میں پانی نہیں ہونا چاہیے تو ہم ایک برتل لیں گے اس میں ہم آل کرم کریں گے اوہل اپنی مرزی سے آپ کم یہ زیادہ ڈال سکتے ہیں سب سے پہلے ہم اس میں مطن دالیں گے اور مطن دال کے اس کو ہم اتنا بھونیں گے کہ اس کا کلر چینج ہو جائے یعنی کہ اگر ابھی آپ کو یہ ریڈ نظر آ رہا ہے تو یہ بلکل وائٹ ہو جائے جب تک یہ وائٹ نہیں ہوتا اس پکت تک ہم اس کو اچھی طرح سے بھونیں گے بغیر کسی چیز کے دالیں یعنی کہ کوئی پیاز یا ادھرک لیسن ڈالیں بغیر نیکس ٹپ کے لیے ہمیں جو چیزیں چاہیے ہوں گی اس میں ہمیں چاہیے ہوں گا اگر آپ کے پاس فرائیڈ نہیں ہے تو آپ دوسرے بھی لے سکتے ہیں ایک یا دو انیون لے لیں ایک ایک چمچ ہمیں ادھرک لیسن کا پیسٹ چاہیے ہوگا اور ایک کپ ہمیں چاہیے ہوگا اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ ساتھ سے ایک ٹماتر یوز کر سکتے ہیں اگر آپ ٹماتر یوز کر رہے ہیں تو آپ کوشش کریں گے ان کا چھلکہ اتار لیں اور اس کے بعد ان کو یوز کریں گوشت کو ہم اچھی طرح سے پہلے بھون لیں یہ دیکھیں یہاں پہ اس کا گوشت کا کلر جو ہے وہ پہلے کی اس پہ کچھ چینج ہو چکا ہے تو اس سٹیج پہ ہم اس میں تھوڑا سا گرم مسالہ ڈالیں گے گرم مسالہ میں ہمیں چیزیں چاہیے ہوں گی وہ ہمیں چار سے پانچ لانگ دو ہمیں چاہیے ہوں گی سب الائچیاں اور ایک ہمیں چاہیے ہوں گی سینیمن سٹیک اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو مطن کی ایک سمیل سی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے یہ ساری چیزیں ہم اس میں ڈال کے تو اس کو گھنے گی ابھی ہم نے اس میں نہ پیاز جالا ہے اور نہ ہی اگرک لہسن ڈالا ہے ابھی ہم اس کو خوابی کھوا سا گرم مسالہ صاحبت ڈال کے اور ہم پیاز سے ہی اس کو آئر میں بھون لیں اب اس ٹیج میں اس کا کلر چی پرہ سے چینج ہو جائے گا تو پھر ہم اس میں پیاز جالیں گے اس ٹیج پہ ہم پیاز اس لیے ڈالیں کیونکہ میرے پاس فرائیڈ انیانز ہیں اگر آپ کو پاس فرائیڈ انیانز ہیں دوسرے والے پیاز ہیں تو آپ پہلے پیاز ڈال کے اس کے بعد پر گوشت ڈالیں پیاز کو تھوڑا سا بلکل براؤن نہیں ہے لیکن تھوڑا سا فرائیڈ کر کے اس کے بعد پر آپ اس میں گوشت ڈالیں اب ہم اس میں ڈالیں گے ادرک لہسن پیاز کو بہت زیادہ پکانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ آلیڈ ہوتا ہے تو اب ہم اس میں ساتھ ہی ادرک لہسن کا پیسٹ ڈال دیں گے ایک چمچ میں نے لہسن کا پیسٹ لیا تھا اور ایک ہی چمچ ادرک کا پیسٹ ادرک لہسن کا کچھا پن ہے وہ ختم ہو جائے اس ریسپی کو آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور کومنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی جب ادرک لہسن کا کچھا پن تھوڑا سا ختم ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم اس میں چماتر ساوچٹ ڈالیں گے جیسے ہی ادرک لہسن اپنا کلر چینج کرے گا تمہارٹ کا پیسٹ ڈالنے سے تھوڑا سا یہ واٹری ہو جائے گا تو اس کو ہم اتنے دیر تک پلکائیں گے جب تک کہ اس کا تمہارٹ کے پیسٹ کا اپنے اندر جو پانی ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے جو ڈرائے انگریڈنٹس ہمیں چاہیے مسالے وہ اس میں ہمیں نمک چاہیے ہے بیزائی کا آدھا چمچ سرک مرچیں ایک چوتھائی چمچ حلدی ایک چمچ زیرا پاوڈر ایک بڑا چمچ دھنیا پاوڈر اور آدھا چمچ ہمیں چاہیے گرم مسالہ پاوڈر ان سارے انگریڈنٹس کو ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اس کے اندر ڈال کے اچھی طرح سے بھون لیں آپ کو دیکھیں اس میں پیاس بلکل بھی نظر نہیں آ رہا ہوگا کیونکہ جب آپ فرائیڈ انگین ڈالتے ہیں تو وہ بہت جلدی میکس ہو جاتا ہے ہاں ہم اس کو تقریباً دس سے پندرہ منٹ تک ہم بھونیں گے جب تک آپ کو لگے کہ گوش اچھی طرح سے بھون چکا ہے تب تک ہم اس کو بھونتے رہیں گے کراہی کا یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اس کو زیادہ اچھے طرح سے بھونیں گے اس نہ ہی اس کا ٹیسٹ زیادہ نکل کے آئے گا اب ہم اس میں ڈالیں گے دو چمچ دہی دہی کو ڈالنے سے پہلے دہی کو اچھی طرح سے پھینٹ لیں اگر آپ کے پاس بازار کا دہی ہے تو اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو اچھی طرح سے پھینٹ لیں تاکہ اس میں گوٹلیاں نہ بنیں کیونکہ اس کی ہمیں بہت اچھی سی ٹھیک سی گریوی چاہیے تو گوٹلیاں اس میں اچھی نہیں لگیں گے دہی ڈالنے کے بعد اگین ہم اس کو تکریباً چار سے پانچ منٹ تک بھونیں گے تاکہ دہی کا کچھاپن جو ہے وہ ختم ہو جائے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ گوشت اچھی طرح سے بھون چکا ہے تو یہاں پہ ہم اس میں دو کپ پانی ڈالیں گے میں اس میں دو کپ پانی ڈالوں گی آپ کے پاس جو گوشت ہے اس کے حساب سے آپ اپنا پانی ڈال لیں جتنا آپ کو لگے کہ اتنے پانی میں یہ گوشت اچھی طرح سے گل جائے گا اتنا پانی آپ اس میں ڈال دیں ڈالنے کے بعد اس کو مکس کریں اور کور کر کے پکنے کے لئے رکھ دیں ہمیں پریشر ککر کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے یہ اس میں تقریباً 30 سے 40 منٹ میں بہت اچھی طرح سے گل جائے گا اب یہ دیکھیں یہ کتنا اچھی طرح سے گوشت گل چکا ہے اور گریوی بھی بلکل اچھی طرح سے پک چکی ہے یہیں گریوی میں چاہیے ساتھ یہ اوپر ہمیں گانیشنگ کے لیے جو چیزیں چاہیے اس میں میں نے ادرک لیا ہے اس کو میں نے جوڈین سائز میں کاٹ لیا ہے اور ہری میچھے لیا ہے ان کو بھی جوڈین سائز میں کاٹ لیا ہے اور ساتھ میں نے لیا ہے ہرا دھنیا جب آپ کو لگے کہ آپ کا سالن جو ہے وہ بلکل کڑا ہی بلکل ریڈی ہو چکی ہے تو اس پہ آپ خوشت میتھی جو ہے اس کے کچھ پتے ہاتھ پہ کرش کر کے وہ ڈال دیں ہمارے مٹن کڑا ہی ریڈی ہو چکی ہے اب ہم اسے ایک باؤل میں باہر نکال لیں گے یہ لوگوں نے ابھی تک میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز میری چینل کو سبسکرائب کر دیں اور آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی کہ مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا اب ہم اس کے اوپر ہرا دھنیا ڈالیں گے اور لمبی لمبی کٹی ہوئی ہری میچے ڈالیں گے اگر آپ چاہیں تو آپ دوسری طرح سے بھی کاٹ سکتے ہیں لیکن یہاں لمبی کٹی ہوئی زیادہ اچھی رکھتی ہیں اس لئے میں نے تھوڑا لمبے سائز میں کو کٹا ہے اور اوپر ہم اس میں ڈالیں گے ادرک باریک اور لمبا لمبا کٹا ہوا اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور میں آپ سے پھر ملوں گی کسی نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی